آزا کی کہانی آزا کی زبانی اس عنوان کے تحت آئیے سنتے ہیں ورٹیبرل کولم یعنی ریڑ کی ہڈی کی کہانی کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے ایسے میں اگر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں بیان کر دی جائیں تو ذہن کا بوجھ کم اور آساب پرسکون ہو جاتے ہیں ان کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے تو کمر کی تکلیف بھی چند روز میں غائب ہو جاتی ہے اگر میری بناوٹ کا معاینہ کریں تو قدرت کی عالی انجینئرنگ کا یہ شاہکار آپ کو حیرت زدہ کر دے گا میرے طرز تعمیر کو دیکھ کر آپ کمر کی تکلیف کی بہت سی وجوہات بھی سمجھ سکیں گے آئیے میں آپ کو اپنی طرز تعمیر کے بارے میں کچھ بتاؤں میرے اوپر کے سات مہرے ورٹی برا آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اپنی گردن کو ایک سو اسی زاویوں پر گھوما سکیں آپ کے سر کا وزن بھی میرے ہی مہرے سنبھالے ہوئے ہیں انہیں سروائیکلز کہا جاتا ہے درمیان کے مہروں کو تھروسک کا نام دیا گیا ہے ان کی تعداد بارہ ہوتی ہے یہ بہت کم زاویوں میں حرکت کر سکتے ہیں انہیں زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ آپ کی پسلیوں سے جڑے ہوتے ہیں میرے اس علاقے میں کوئی پیچیدگی یا تکلیف بہت کم پیدا ہوتی ہے میرے آخری یا نچلے حصے کے مہرے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنائے گئے ہیں کیونکہ جسم کا زیادہ تر وزن سنبھالنا انہی کی ذمہ داری ہے ان کی تعداد پانچ ہوتی ہے ان مضبوط مہروں کو لمبر کا نام دیا گیا ہے ان پانچ مہروں کے آخر میں دیڑی کی ہڈی کوسک ہے یہ ہڈی دراصل پانچ ایسے مہروں کے ایک دوسرے سے جڑ جانے سے بنی ہے جنہیں سیکرم کہا جاتا ہے میرا نچلا حصہ اور خاص طور پر چوتھے اور پانچویں لمبر نامی مہروں کا علاقہ بہت سی تکلیفوں کا گڑھ ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت میں تقریبا سیدھی تھی جب آپ کا ہلتا ہوا سر ٹھہرا تو میرے گردن کے مہرے یعنی سروائیکل بھی ذرا سے ٹھڑے ہو گئے جب آپ نے گھٹنوں کے پر چلنا شروع کیا تو میرے کمر والے مہرے تھورسک میں بھی ایک اُبھار پیدا ہو گیا اس کا نتیجہ یہ کہ اب میں بلکل سیدھی نہیں ہوں اب میری شکل تقریبا انگریزی کے حرف ایس سے ملتی جلتی ہے یہ قدرت کے بے مثال انتظامات ہیں اگر میں بلکل سیدھی ہوتی تو جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی مجھ میں اب جو لچک موجود ہے اس کی وجہ سے میں جھٹکوں کو برداشت کرنے کی کئی گناہ زیادہ صلاحیت سے مالا مال ہو گئی ہوں اس لچک کے علاوہ قدرت نے میری بناوٹ میں جھٹکے برداشت کرنے کے دوسرے انتظام بھی کیے ہیں اس مقصد کے لئے میرے ہر دو مہروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی نرم گدیاں یا پیڈ موجود ہیں انہیں ڈسکس ڈسکس کہا جاتا ہے یہ ڈسکس باہر سے چبنی ہڈی سے بنی ہوئی ہیں اور ان کے اندر جیلی جیسا ایک خاص مادہ موجود رہتا ہے آپ کا بیرونی کان بھی اسی طرح کی ہڈی یعنی چبنی کا بنا ہوا ہے نرم ہڈی اور اس کے اندر بھرا ہوا مادہ میرے مہروں کو ایک دوسرے سے تکرانے سے محفوظ رکھتا ہے آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انہیں سلپ ڈسک ہو گئی ہے یعنی ریڈ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان موجود گدی یہ ڈسک فسل گئی ہے ایسا ہوتا تو بہت کم ہے کمر کے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو عام طور پر سلپ ڈسک کہا جاتا ہے ورنہ سلپ ڈسک کی تکلیف اتنی معمولی نہیں ہوتی بہتر ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے تو جناب میرے مہروں کے درمیان موجود یہ گدیاں یعنی ڈسک کئی خطرات میں گھری رہتی ہیں عام جھٹکوں کو برداشت کرنا ان کے لئے مشکل نہیں ہے انہیں اسی مقصد کے لئے بنایا گیا ہے لیکن اچانک کوئی بڑا جھٹکہ لگ جائے تو بات دوسری ہے مثلا کار کے حادثے یا بلندی سے گر جانے کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ایسی صورت میں سب سے زیادہ چوٹ میرے نچلے حصے میں لگتی ہے اور کسی ایک ڈسک کو توڑ دیتی ہے اگر ایسا ہو تو بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اورتھوپیڈک سرجن آپریشن کر کے ڈسک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو نکالتے ہیں اور ایک دوسرے میں گھچ جانے والے دونوں مہروں کو الگ کر دیتے ہیں اس سے کم چوٹ لگنے کی صورت میں ڈسک ٹوٹتی نہیں صرف کسی جگہ سے پھٹ جاتی ہے پھٹنے کی صورت میں اس کے اندر موجود جیلی جیسا مادہ باہر نکل آتا ہے اور یہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے خالی ہونے کے بعد یہ اوپر اور نیچے والے دونوں مہروں کے درمیان موجود آسابی ریشوں سے ٹکراتی ہے اور مریض کو انتہائی شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے آسابی نظام کے ریشے خود کو بچانے کی کوشش میں وہاں موجود کمر کے پٹھوں کو سکیڑنے اور تن جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اس کے نتیجے میں مریض حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں کسی قسم کی حرکت مزید نقصانات کا سبب بن سکتی ہے اسی لیے جسم کا آسابی نظام مریض کو چلنے پھرنے یا حرکت کرنے سے روک دیتا ہے سکڑنے اور تنے ہوئے پٹھے انسان کو ایک خاص سمت عام طور پر آگے کی طرف جھکے رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ چٹکی ہوئی ڈسک ٹانگ کی بڑی شریان کے آساب کو بھی متاثر کرتی ہے ایسی صورت میں شدید درد کی لہریں پوری ٹانگ حتیٰ کے پیر کے انگوٹھوں تک جاتی ہیں اس طرح کے درد کو ارق النساء کا درد کہا جاتا ہے شیاطک پین ارق النساء شیاطک پین پیتالیس پچاس سال کی عمر کے لوگوں میں کمر کا درد زیادہ تر جسمانی کمزوری اور میرے پورے نظام میں کھچاؤ کی وجہ سے رونما ہوتا ہے میرے اندر چار سو پٹھے ہیں اور جھلی کی بنی ہوئی ایک ہزار پٹیاں ہیں جنہیں لیگامنٹس کہا جاتا ہے اس عمر میں اکثر لوگ کئی کھیلوں کے ذریعے خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے کھیل مثلاً گولف کھیلتے وقت ان کے پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے پیٹ کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے یہ اضافی دباؤ میرے پٹھوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اسے میرے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے خواتین میں کمر کے درد کی شکایت ماں بننے کے دنوں میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بچے کا اضافی بوجھ بھی مجھے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے اونچی ہیل کی سینڈلز مجھے حدید تکلیف پہنچاتی ہیں جو آج کل خواتین میں بڑی عام ہیں اونچی ہیل کی سینڈلز یہ مجھے بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں خواتین کی کمر میں درد کی شکایت کی ایک وجہ اونچی ہیل کی سینڈلز ہوتی ہیں یہی نہیں اکثر لوگ زندگی بھر درست طریقے سے بیٹھنا نہیں سیکھتے کشن والی کرسیاں اور سوفے میرے لئے سزا ہیں لوگ بظاہر ارام دے کرسیوں اور نرم و نازک سوفوں پر بیٹھ کر راحت محسوس کرتے ہیں لیکن اس وقت میں اور میرا پورا نظام شدید امرجنسی سے دوچار ہو جاتا ہے کہ ریڑ کی ہڈی کے مہروں کو کس طرح درست حالت میں رکھا جائے بہتر ہے کہ فرش یا تخت پر روئی کا ہلکا سا گدہ بچھا کر سونے کی عادت ڈالیں فوم والی کرسیوں سے نجات حاصل کریں پلاسٹک کی زرہ سخت کرسی استعمال کریں میز پر زیادہ نہ جھکیں اور اپنی ٹانگوں کو بار بار ایک دوسرے پر رکھ کر مجھے آرام پہنچاتے رہیں سونے کے لیے لیتے تو سیدھے لیتے یا کسی کروٹ سے لیکن جسم کو سیدھا رکھیں کئی بچے اپنے گھٹنے اپنے پیٹ میں گھسا کر سوتے ہیں یہ انداز بلکل غلط ہے آپ کے اس طرح سونے سے مجھے اور میرے پٹھوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح الٹا لیٹنا بھی طرح طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے پچاس سال کی عمر کے بعد آپ کو وزن اٹھانے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس دور میں ہڈیوں میں کیلشیم خاصی کم ہو جاتی ہے ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں اس لیے اس دور میں زیادہ طاقت گا کر کھولنے سے بھی اس دور میں آپ کی ریڑ کی ہڈی میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے میرے اوپر کے مہرے یعنی سروائیکل آپ کے لیے عام طور پر بہت کم تکالیف پیدا کرتی ہیں لیکن اگر کسی سبب سے یہاں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کو بڑی شدید عذیت سے گزرنا پڑتا ہے درد کی شدید لہریں گردن سے بازومت تک پھیلتی محسوس ہوتی ہیں گردن کا اکڑ جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ تکلیف دراصل میرے پٹھوں اور جھلیوں جیسی پٹیوں یعنی لیگمنٹس میں کھچاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ایسا زخمی جس کی ریڑ کی ہڈی میں شدید چوٹ آ چکی ہو اسے کبھی گردن میں ہاتھ ڈال کر نہ اٹھائیں اس طرح اسے مزید نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج بھی ہو سکتا ہے بڑھاپے کی آمد کے ساتھ جسم کے پٹھے اور ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کرنا ذہنی پریشانی اور مشکلات میں روزانہ دعا کے ذریعے اپنے بنانے والے سے دل کا حال کہہ کر ذہن کا بوجھ ہلکہ کرتے رہنا صحت و صفائی کے اصولوں کو پرسکون آرام دے اور ترہا ترہا کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا